دس مرلہ میں دس مرلہ میں فرس ٹائم ایسا گھر لے کر رہا ہوں کہ جس کے ارکیٹیکچر کو دیکھ کر آپ کو لگے گئی نہیں کہ یہ دس مرلہ کا گھر ہے بلکل آپ لوگ کو کنال کی جوہنہ یہ وائپ پروائیڈ کرے گا بہت ہی خوبصورت مورن ارکیٹیکچر کی تریس کو تیار کیا گیا ہے گھر کی طرف آتے ہیں اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں سب سے پہلے اس کے آسفاز کی فیچرز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگ اس کی روڈ دیکھ لیں یہ سنگل روڈ نہیں یہ کارپرٹیڈ روڈ ہے اگر آپ لوگ دیکھیں یہ ٹو لائن سسٹی ٹو ایٹی فوڈ کی اس کے میجر روڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو مین بولے وارڈ ہوتی مینڈبل روڈ ہوتی ہے وہ بلکل اس کی بیک سیڈ پہ ہیں آپ لوگ مینڈبل روڈ سے آتے ہیں سیکنڈ ٹو کارنر پہ یہ ہاؤس بنیا گیا ہے سائز اس کا ہے دس مرلا اس کا میں آپ لوگ کو اندر سے کمپلیٹ روڈ کرواتا ہوں فرنٹ ایلیویشن کے بات کیا ہے تو آپ لوگ کو برکس کا اور ٹیل ور کا مکسر دیکھنے کو ملے گا جس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ نہ کبھی بارش اس کو ڈیمیج کر سکتی نہ دھو بھی اس کو ڈیمیج کر سکتی تو بڑا ہی ایک اٹریکٹیو قسم کا آپ لوگ کو اس کا فرنٹ ایلیویشن دیکھنے کو ملتا ہے دس مرلا اس کا سائز ہے آپ لوگوں نے فرنٹ ایلیویشن کو اندرسٹین کر لیا ہوگا یہ آپ لوگ کے پاس کاریم پا جاتے ہیں تف ٹائلز کے ساتھ کارپورچ کی طرف موف کرتے ہیں اچھا کارپورچ میں سائز کی بات کر لیں تو اتنا سائز ہے آرام سے آپ لوگ اس میں دو گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں یہ گھر دس مرلا کے موڈرن ڈیزائنر گھر آپ لوگ اس کو گے سکتے ہیں جس خوبصورتی کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا وہ آپ لوگ کو اندر سے باتا لگے گا مین گیٹ ہے سلائڈنگ میں ہے اور ٹرانسپرانڈ میں آپ لوگ کو یہ گیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ جو سپیس ہے بڑی گاڑی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اگر آپ لوگ کے پاس ایک چھوٹی میران گاڑی اور آرام سے آپ لوگ یہاں پر پارک کر سکتے ہیں اچھا آپ لوگ کے پاس یہ برکس آ جاتے ہیں یہ آپ لوگ کے پاس سٹیل آ جاتا ہے تو یہ ٹائم لیس بیوٹی آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں ونڈو کی صرف ہائٹ دیکھ لیں کموں بیش آپ لوگ کے بس دس سے بارہ فٹ کی ونڈو آ جاتی ہے ایک ٹول ہائٹڈ قسم کے آپ لوگ کے پاس یہ ونڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے کرو کو بہت خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے میں اندرنس کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ والی سیٹ سمجھا دوں سوسائیڈ کی بائیلاس کی مطابق آپ لوگ کو اوپن سپیس چھوڑنی پڑتی ہے تو ایک کمپلیٹ ووک تھو ہے جو کہ اس کے بیگ سیٹ کو کنیک کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ بہت یہ خوبصورت یہ لکھی گیا ہے حسبن اللہ آگے میں غلط نہیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ اس میں سمجھ میں نہیں ہیری کلیگرافی اس طرح سے مین انٹرنس سے ہم اپنا وزٹ شروع کریں گے اندر جانے سے پہلے یہ بیسے کے لئے آپ لوگ کا سمارٹ لوگ ہے جو کہ آپ کی فنگر کی ترک کنٹرول ہوتا ہے یا اگر آپ لوگ کے پاس سمارٹ کارڈ ہوتی ہے اس کے ترک کنٹرول ہوتا ہے میں نے کھول دیا کیونکہ میری فنگر اس کے ساتھ اتھینٹک نہیں تھی اچھا جی جیسے گھر کے اندر آپ لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ انڈسٹین کروا دوں کہ یہ سنگل یونٹ ہاؤس ہے آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے ڈرائنگ روم کا ایریا ڈرائنگ روم کا جو پورشن ہے وہ آ جاتا ہے فلور پہ آپ لوگ کو وائٹ ٹلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ لوگ کے پاس نیشے گدی پڑی ہوئے اچھا جی جو میں نے باہر سے آپ لوگ کو وینڈو دیکھائی تھی وہ بسیکل یہ وینڈو ہے جس کو کرٹنز کی زیرے سے کور کیا گیا ہے یہ گھر سیمی فرنشٹ ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ لوگ کو ایسے دیکھنے کو ملے گی کیونکہ نارمل گھروں میں نہیں ہوتی آپ لوگ یہ وینڈو اگر آپ لوگ یہ کرٹن اڑھاتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس آرام سے سن لائٹ پاس ہوتی ہے اس گھر کے اندر یعنی کہ جو لائٹیں میں نے لگائی ہوئے اس کی ضرورت آپ لوگ کو نہیں پڑے گی وینٹیلیشن پرپس کیلئے بھی آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ مین انٹرنس ہے یہ بسیکل آپ لوگ کو سٹکس دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ پیٹ جو ہے یہ اوپن رکھا گیا ہے کیونکہ ایک ڈزائنر ہاؤس ہے اور اس کی سیپریشن کی گئی ہے اب اگر آپ لوگ چاہیں اس کو کلوز کرنا چاہیں آپ لوگ انہیں جسٹ یہ سٹیرز دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اس سیدھ میں ایک شیٹ لگانی ہے یا ایک کوٹن لگانا ہے تو آپ لوگ کا یہ ٹوٹلی سیپریڈ ہو جائے گا ڈرائنگ روم کا پیچہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے اب ڈرائنگ روم سے بڑھتے ہیں آگے کی طرف پورے گھر میں بہت ہی خوبصورتور کیا گیا خاص طور پر جگہ جگہ آپ لوگ کو یہ کوسلی جنون پلانٹس دیکھنے کو مل جائیں گے اچھا جی آپ لوگ کے پاس یہ آگیا ہے ڈرائنگ روم تھا یہ ڈرائنگ روم تھا اس میں کمال کی بات یہ ہے آپ لوگ کے پاس سامنے والی وال کو رکھا کیا ہے برکس کی جزئی سے تیار کیا گیا ہے اور آپ لوگ کو یہ ٹرپل ہائٹ ایفیکٹ کے ساتھ لاؤنج دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی ایکین کریں آپ لوگ کو ایک ایفیشنڈ اور لگجری قسم کی لوگ پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ لوگ یہ والی سیٹ دیکھیں گے تو اگن آپ لوگ کو سٹیرز دیکھنے کو ملے گی اس سیٹ پہ بھی آتے ہیں یہ آپ لوگ کے پاس ڈرائنگ روم ہے مثال کے طور پر کل کرا گھر میں کوئی ایونٹ وغیرہ ہوتا ہے آپ لوگ آگے بڑھتے ہیں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے ہیں تو جو ڈرائنگ روم ہے آپ لوگ کے ڈرائنگ گریہ کے ساتھ کمبائن ہو جائے گا اور آپ لوگ کے پاس ایک سپیشیس قسم کی لوگ آ جائے گی ہمارے پاس اوکیچن ہے جو اس کے بعد ہم آئیں گے اچھا جی تھوڑا سمیں آگے اور اگر بڑھتا ہوں تو یہ آپ لوگ کے پاس فاؤنٹین ہے فیلال کیلئے بند ہے لیکن فور دا پیس اوف ڈیکوریشن آپ لوگ کے سکتے ہیں کہ یہ سارا آپ لوگوں کا فاؤنٹین ہے سلائیڈ میں یہاں سے آپ لوگ کا پانی کا جھرنا وغیرہ سارا حساب کتاب اسی میں ہوگا اچھا بیک سیڈ پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو ٹنوٹین ماربل کے چھوڑے 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 تکڑے یعنی کی پیسز آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ہم آگے موف کرتے ہیں اگر یہاں پر آپ لوگ کو جائے نا وہ گملہ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ جو سارے ایریہ آپ کا یہ لاؤنج کے ایریہ ہے جس کو آپ ٹی وی لاؤنج کے لیں لاؤنج کھیلیں سیٹنگ ایریہ کھیلیں جس کو فلور پہ وڈن ٹیلز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے اور ایک سپیشیس سائز رکھا گیا ہے لاؤنج کا اگر میں ایک گھر میں سیلنگ کی بات کروں تو کمال کے آپ لوگ کو سیلنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے ایفیشنٹ کیسنگ یہاں پر آپ لوگ کو لائٹنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے فور دا سیک اف ڈیزائنی یہ لائٹ آپ لوگ دیکھیں کیا خوبصورت اور کمال کے یہاں پر آپ لوگ کو لائٹنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے میں آ رہا ہوں پیچھا آہستہ آہستہ تاکہ میں یہاں سے آپ لوگ کو ایک کمبائن لوگ دکھا سکوں نورملی جتنے بھی آپ لوگوں نے میرے چینل پر ویڈیوز دیکھے ہوگی کنال کے گھر میں آپ لوگ کو اتنا سپیشیس اور اوپن ٹیوی لاؤنج دیکھنے کو ملتا ہے جتنا اس دسمنل کے گھر میں آپ لوگ کو دیکھنے کو مل رہا ہے بیگ سیٹ پہ ہمارے پاس باتھروم ہے اس گھر کے باتھروم اپنی مثال آپ ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھا ہوں ہوں ساتھ ساتھ آپ لوگ کے پاس سامنے آ جاتا ہے میڈیا وال میڈیا وال کے اگر طرف آئیں تو نورملی آپ لوگ کو یہاں پر شیٹس وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہ پروپر ٹائل ہے گولڈن سٹکس کا یہاں پر یوز کیا گیا ہے نیشہ آپ لوگ کے پاس آ جاتے ہیں رکس جس میں آپ لوگ اپنا سامن وغیرہ سٹور کر سکتے ہیں اور پروپر وڈ کے اندر ڈیزائن کیا گیا ہے آپ لوگ کو میں نے کہا تھا کہ بار اوپن سپیش و بیگ سیٹ کو کنیک کرتی ہے جس کا سب سے بڑے ایڈوانٹیج ہے ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے جو ہے نا اس کو اوپن کر کے آپ لوگ کے پاس سن لیٹ آرام سے پاس ہو سکتی ہے اور یہ ونٹیلیشن پرپس کیلئے بھی آپ لوگ کے کام آتا ہے اچھا جی ہمارے پاس جب گراؤن فور تقریباً اگر آپ کہیں کہ ہو گئے تو ابھی تو جسٹ ہم نے سٹارٹ کی ہے ہمارے پاس ایک بیٹ روم رہتا ہے ایک ہمارے پاس کیچن رہتا ہے اور ایک ہمارے پاس بات روم رہتا ہے ہمارے پاس گینی شیپ کی خوبصورت سے پینٹنگ ہے بات روم کی طرف بڑھتے ہیں یہ سیمی فرنیشٹیوٹس کی ریزن ہے اب جیسے کہ یہ آپ لوگ کا جو ہے نا ایک ہیٹر ہے جو ہاتھوں اگرہ کو سکاتا ہے نورمن گھنم میں آپ لوگ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہاں پر آپ لوگ اس کی فیزیپیلیٹی مل جاتی ہے یہ آپ لوگ کا وہ بات روم میں جو کہ آپ لوگ کے لاؤنج کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوگا اور یہ کین کریں گولڈن کلر میں یہ نہیں کیاں پر آپ لوگ کو سمجھ جمعہ کرنے میں بھی پھر اچھا آپ لوگ کے پاس اگین گولڈن کلر فولو کیا گیا ہے شاور ایرے کے لیے بھی آپ لوگ کے پاس ٹاپ ٹو بوٹم ٹیلور کیا گیا ہے یہ آپ لوگ کے پاس ٹیشو کا بیگ ہے وینٹیلیٹر چھوٹا سا سنگل میں چھوڑا گیا ہے ایکزوست چھوڑا گیا ہے فور وینٹیلیشن پرپس اور اگر میں آپ لوگ کو یہ سیڈ دکھاؤں کہ آپ لوگ کے پاس وینٹی ایری آ جاتا ہے چھوٹکو سا وینٹی ایری ہے لیکن بہت خوبصورت ہے اگر یہ ایک ایک ایڈیشن ہے باثروم کے اندر جس طرح میں آپ لوگ کہا تھا کہ نورمل گھروں میں آپ لوگ کو یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی سامنے جو آپ لوگ کو گولڈن پلیٹس کی سیپریشن دکھ رہی ہے وہ اپنی مثال آپ کے بہت خوبصورت ہے لیڈے وغیرہ جب یہاں پر چلتی ہیں اب یہ دیکھیں کینڈل لائٹس ہیں ٹھیک ہے فور پیس آف ڈیکوریشن ہے کینڈل سے آپ یہاں پر جلاتے ہیں یہ کینڈلز لگے ہیں ایک خوبصورت سے آپ لوگ کو لوگ پروائیڈ کرتا ہے ہم آ جاتے ہیں اپنے ماسٹر بیڈروم کی طرف جس کی جیسے کہ یہ دیکھیں اب یہ لاؤنچ ہے نا لاؤنچ کے سیکشن چینج ہو رہا ہے بیڈروم کی طرف آ رہے ہیں تو ٹائل ورک چینج ہو جاتا ہے فلور پہ آپ لوگ کو وائٹ ٹیز دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایک سپیشیس قسم کا آپ لوگ کو بیڈروم دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی دونوں والز پہ سامنے والی وال پہ بھی وینڈو ہے اور آپ لوگ کو اس سیٹ پہ بھی سنگل وینڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے میں بیڈروم کا آپ لوگ کو دوسرے انگل دکھات ہو تھا کہ آپ لوگ اس کی زیادہ بہتر انڈسٹیننگ ہو اچھا جی اب اگر دیکھیں آپ لوگ کو تھوڑا سا کرف شیئے میں بیڈروم پہ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ بیڈروم کے آپ لوگ کو کمپلیٹ روک دیکھنے کو ملتی ہے سامنے والی جو وڈروم جیسے آپ ہماری کہتے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ میں ہے ریڈ سیٹ پہ آپ لوگ کے پاس میڈیا وال آ جاتا ہے لیفٹ سیٹ پہ وڈ کے ٹیکچر میں ڈیزائننگ سامنے میڈیا وال نیچے آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے ریک میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جگہ جگہ آپ لوگ یہاں پر خوبصورت سی پینٹنگ دیکھنے کو ملے گی اور مجھے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پیس آف کالین نہیں ہوتا کالین کا پیس ہے اس میں کیلگرافی ہوئی ہوئی ہے لائٹنگ ایفیشن قسم کے آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے کلاسیکل قسم کے آپ لوگ کو یہاں پر لائٹنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ آپ لوگ کے پاس سنگل وینڈو ہے فور دس ایک آف وینڈیلیشن فور دس ایک آف سن لیٹ پاسنگ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ لوگ کو وارڈ روپ کھول کر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سپیس کا ایڈیا ہو ٹھیک ہے وائڈ اور سپیشیس سیز میں آپ لوگ کو جو انہیں میرر دیکھنے کو ملتے ہیں میں نے باقی باتروم کی لائٹس اس وجہ سے نہیں لگئی تاکہ آپ لوگ کا فوکس اس پہ ہو یہ آپ لوگ کے پاس سرنگ لائٹ ہے اکثر اوقات کو ٹک ٹوکر یوز نہیں کرتے تو اگر آپ لوگ یہ کر لیتے ہیں یقین کر یہ ہی کھڑے کھڑے ہو کر یعنی یہ میں ورٹیکل میں کر کروں یعنی یہ نہیں پر کھڑے کھڑے ہو کر یہ الگ ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے پاس ایڈیشن رنگ لائٹ آن ہے اب میں باتروم کی لائٹس آن کر لیتا ہوں اور پھر ہم اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے ٹھیک ہے اب میں نے باتروم کی لائٹس آن کر لیے تو اب آپ کو بسیکلی یہ وائٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس باتروم کے آپ لوگ کو ٹاپ تک ٹائل دیکھنے کو ملے گا سامنے اگزاؤس آجاتے ہیں نیچے وینٹیلیٹر ہے اور اس کے نیچے آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے کنسیل انگلش کمورڈ آپ لوگ کے پاس شاور کے بند ٹوٹلی سیپرٹ ہے جس کو الیومینیم کی ذریعے سے سیپرٹ کر دیا گیا ہے اور یہاں پر بھی اچھا میں سیدھے سیدھے گھسرا تھا لیکن یہ شیچ ہے یہ بسیکلی اس کو اوپن کر دیں یہ آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے شاور ایریا ٹھیک ہے ٹوٹلی سیپرٹ کر دیا گیا ہے تو ایک خوبصو آپ لوگ کو باتھروم کے انڈرسٹیننگ ہو چکی ہوگی باتھروم بڑا کمالکہ بنایا گیا ہے اس گھر میں جتنا بھی آپ لوگ ڈورز دیکھ رہے ہیں یا وٹسی ریلیٹر جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ سارا سولیڈ میں ڈیزائن کیا گیا ہے اچھا اس گھر کی ایڈیشنز میں میں آپ لوگ کو بتا دوں سیکیورٹی سی ریلیٹر یہاں پر الارم سسٹین انسٹال ہے مثال کے طور پر کل کل آکھو اگر کوئی بغیرے جیسے آپ کے گھر میں اندر آتا ہے تو الارم یہاں پر بھی بجے گا اس کے علاوہ سائیڈ آفس میں یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ الارم بجے گا آپ لوگوں نے دیکھا کہ فرنٹ کا جو مینڈور تھا وہ بائیومیٹرک تھا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں کچن کی طرف کچن کمال خوبصورت ساش پیسیرز کچن ہے سب سے پہلے یہ سپیس دیکھنے جو کہ آپ لوگ کی فریج کے لیے چھوڑی گئی ہے کہ یہ کیبنٹس کے ساتھ کمپلیٹی لیس ہے اور کمال کی سیلنگ آپ لوگ کے پاس آ جاتی خاص طور پر جو ووم لیڈ آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتی فورو کر رہی ہے اور پہ آپ لوگ کو وائٹ ٹیلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں سپیسیفیکشن کی طرف آئے تو بلیک کلر کا آپ لوگ کو کاؤنٹر دیکھنے کو ملتا ہے ٹاپ ہے آپ لوگ کے پاس کینن کا سٹروو ہے اور کینن کا ہی آپ لوگ کے پاس آٹومیٹک ہوت ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس ٹرانسپیرنٹ ایز ویل ایز آپ لوگ کے پاس کور میں کیبنٹس دیئے گئے ہیں آپ لوگ سے گیا تھا کہ اس میں اسی چیزیں ہیں جو کی نورمال گھروں میں نہیں ہوتی تو یہ سیمی فرنش میں اس لئے کر رہوں بھی یہ جو ہے یہ اپنے آپ میں ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس سنکی ایریا آ جاتا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کے پاس ٹول ہائٹرٹ سائز میں ونڈو ہے اس کے اوپر اگزاست دیا گیا ہے اور اگر آپ لوگ اوپر کا پیچ دیں گے تو یہ بھی سارے بلیک کلر میں کیبنٹس دیئے گئے ہیں ان ایڈیشن میں آپ لوگ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سپیس کا بھی آئیڈیا ہو جائے اچھا اگر آئیں لائٹنگ کی طرف تو اگر آپ لوگ کو کلاسیکل قسم کی لائٹنگ دیکھنے کو ملتا ہے پین کی انسٹالیشن کی گئی ہے اچھا یہ تو وہ ایکسس ہے جو کہ ٹیو لاؤنج سے آ رہی ہے یہ جو ایکسس ہے یہ کوکنگ کرے گا اور یہیں سے سیدھا بار و بار چلا جائے گا یہ دروازہ بند ہوگا تو گھر والے ماحول کو وہ ڈسٹرپ وغیرہ کرنے کی ضرورت اس کو نہیں پڑے گی کوک رکھتے ہیں میٹ رکھتے ہیں جو بھی آپ لوگ رکھنا چاہتے ہیں جی باتھروم سے نکلتے ہیں آپ چلتے ہیں اپنے سوری کیچن سے نکل رہے ہیں اور ہم چل رہے ہیں اپنے اپر فلور کی طرف اپر فلور جاتے ہوئے ویڈیو میں پوزیس لینے نہیں کروں گا کیونکہ جو سٹیرز ہیں یہ آپ لوگوں کی ہیں شیشم کی لگڑی آئی تھی اور پروپر وڈ میں ڈیزائن کیے گئے اس کا اگر آپ لوگ گریل دیکھیں یا نیچے اگر آپ لوگ وڈ دیکھیں تو کمپلیٹلی اس گھر پہ دل لگا اگر دل کھول کر خرچہ کیا کیا ہے ون ٹیم پرچیزنگ ہوتی انسان کی انسانیں کی بار گھر خریدتا ہے تو اسے گھر خریدے کے کل کلہ کورس پر افسورس نہ ہو ہم آگئے جی اس کی اپر فلور پہ اور اپر فلور اس کے گراؤنڈ فورس سے یقین کریں زیادہ خوبصورت ہے اس کی میں آپ لوگ کو ریزنز بتا دیتا ہوں اپر فلور بسیکلی ایک بریج ہے ایک ووکو ہے جو کہ اس پیچ کو کنیک کر رہا ہے اس پیچ کے ساتھ کیسے ہے میں آپ لوگ بتا دیتا ہوں سٹیرز ہیں یہاں پر آپ لوگ کے پاس آ جاتی ہے اوپن سپیس اور یہ جس پہ اب یہاں موف کر رہے ہیں جس پہ اب مواقع کر رہے ہیں یہ آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے بریج میں یہاں سے آپ لوگ کو ایک لگ دکھا دیتا ہوں نیچے گھر کے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے تو یہ آپ لوگ کا بیسیکلی بریج ہے جو اس پیچ آف دہ ہاؤس کو کنیک کر رہا ہے اس پیچ آف دہ ہاؤس کے جس میں میں موجود ہوں اچھا جی اس کی طرف آنے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگ یہ لائٹنگ کا شنڈلیئر دیکھنے ایک خوبصورت سا آپ لوگ کو شنڈلیئر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کے پاس ٹو پرسن کا سیٹنگ ایریہ دیا گیا ہے اور یہ جو سیٹنگ ایریہ ہے ڈیریکلی آپ لوگ کے پاس اوپن ہے سکائی لائٹ کی طرف کیا کمال کا یہاں پر کام کیا گیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں جتنا بار کا موسم میں بارش بھی شور ہونے والی ہے ایمیجن کر رہے ہیں یہاں سے بارش ہو رہی ہے آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کر بک ریڈنگ کر رہے ہیں بیک سیٹ کی وال کو ہوئی کمپلیٹلی وڈ کے ٹیکچر میں ڈیزائن کیا گیا ہے ٹاپ تک ٹھیک ہے اور اگر سامنے والی وال دیکھیں تب بھی آپ لوگ کو وڈ کا کام دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ڈیٹیلنگ ورک کافی ڈیٹیل ورک کیا گیا ایک ایک چیز کی طرف جاتے ہیں اس کو آپ لوگ ڈائننگ ایریا کے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو بھی آپ لاؤنڈ شیریہ ڈیزائن کر سکتے ہیں فلور پر آپ لوگ وڈن کلر میں ٹائلز دیکھنے کو ملتا ہے سامنے آپ لوگ کے پاس اگرنٹ ٹال ہائٹڈ ونڈو آ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے وائٹ سائز میں ایک پینٹنگ آپ لوگ کے پاس سامنے میرے رہے تو آپ لوگ اس سائیڈ کا ویو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اچھا جی اس کی طرف آئیں گے آپ جس طرح کی میں نے کہا تھا کہ باہر موسم بڑا خوبصورت ہو رہا ہے پوسیبلٹی ہے کہ بارش بھی ہو جائے تو آپ لوگ کے پاس یہ سٹینڈنگ تیرس ہے بیسے کیلئے تو جو تیرس کی جو سپیس ہے اس کو یوٹلائز کر کے یہاں پر ڈائننگ ایریا بنا دیا گیا ہے اگر آپ لوگ دیواروں پر پینٹ دیکھیں تو وائٹ کلر کا پریمیم کولٹی کا آپ لوگ یہاں پر پینٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے بارتروم کی طرف آتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک ایک بارتروم چھائی چھوٹا ہے یہ کیوں نہ ہو اپنی مثال آپے آپ لوگ کے پاس سینگ کے لیے آجاتے ہیں جو کہ وائٹ کلر میں ڈیزائن کیا گیا ہے آپ لوگ کے پاس جو میرر ہے اوہ 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 کیا خوبصورت قسم کا آپ لوگ کے پاس یہ ٹول ہائٹڈ میرر آجاتا ہے ایکزاؤس وینٹی لیٹر آپ لوگ کے پاس سپریشن جو ہے نا میرر ہے وینڈو ہے اور آپ لوگ کے پاس کولڈن کلر کا کموڈ ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں پھر میں کیا کہنا چاہا رہا ہوں اچھا جی آپ لوگ کے پاس لائٹنگ ایفیشن قسم کی یوز کی گئی ہے یہاں پر خوبصورت سی لائٹنگ ٹھیک ہے خوبصورت ہی ایک سمال سا ورڈ ہوتا ہے جو کہ ہر ایک چیز کو ڈیفائن کر دیتا ہے اب آ جاتے ہیں بیڈروم نمبر ون کی طرف جو کہ اپر فلور کا ہے ایک سپیشن کی سمجھ آپ لوگ کو بیڈروم دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگین جو کہ کرو شیپ میں ہے اور آپ لوگ کے پاس ایک وائٹ سیس کا تیرس آتا ہے اس ماسٹر بیڈروم کے تھو ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس دیکھیں ذرا نورمل دیوارے بھی دیزائن ہو سکتی لیکن دیکھیں اس والی وال پہ آپ لوگ کو ٹول ہائٹڈ وینڈیو دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹاپ ٹو بوٹم وڈ کے ٹیکسٹر میں کام وڈ کے ٹیکسٹر میں کام اگین وینڈو اگین وڈ کے ٹیکسٹر میں کام ریڈ سیٹ پہ آپ لوگ کو ٹرانسپیرن پلس کور میں وڈڈوز وارڈروب علماری دیکھنے کو مل جاتی ہے کمال کی سیلنگ جس میں پورے سیلنگ میں آپ لوگ دیکھیں تو وارم لیڈ فولو ہو رہی ہے اچھا جی اب اس کے باتروم کی طرف آ جاتے ہیں باتروم کی طرف آتے ہیں اگین آپ لوگ کے پاس ڈبل وینڈی آ جاتی ہے ایک کی میں نے لائٹ جلائی ہوئی ایک کی نہیں جلی مجھ سے رینگ لائٹ ہے آپ لوگ کے پاس آپ لوگ کے پاس باتروم کی ہیڈ کافی اچھی رکھی گئی جس کے وجہ سے باتروم آپ لوگ کے مزید سپیشیس اور اوپر نظر آتا ہے باترومز بیرڈرومز سے زیادہ اٹریکٹیو اور خوبصورت ہیں اور جتنی بھی آپ لوگ کو سینیٹر دیکھ رہی ہیں یعنی کہ یہ سنگ ہو گیا یا آپ لوگ اب یہ سنگ دیکھیں یہ پروپر آپ لوگ کا جو ہے نا وہ گرین آئیٹ ہے چھیک ہے یہ نورمن نہیں ہے آپ لوگ کے پاس سامنے وارہنگ کموڈ آ گیا اس کے وزر تھوڑا سا ڈیٹیل ہو جائے گا اور اگر آپ لوگ ٹیرس دیکھیں تو یہ اوپن ٹو سکا ہے اوپن ٹو سکا سے میرے کیا مراد ہوتا ہے بارش آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ بارش میں آپ لوگ یہاں پر نہیں بیٹھ سکتا ہے جو میں کھڑا ہوں تو بارش تھوڑی سلو سلو ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس یہ سپیس آ جاتی ہے آپ لوگوں کے پاس آوٹسیٹ کا یہ ویو دیکھنے کو ملتا ہے جب بارش ہو کیا خوبصورت ویو ہے کیا کمال کیا بھی ہوئے ایک پرسکون ماحول یقین کریں اور جب میں اس کے روف ٹوک چھت پر جاؤں گا تو وہاں سے آپ لوگ کو بیریہ ٹاؤن سارا نیچے نظر آتا ہے تمام دوستوں سے میں ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوشش کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے فالو کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے چاچا مام آتا ہے بھائی بین سب کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ آپ لوگ آنے والی ویڈیوز سے اپڈیٹڈ رہے ہیں اس کے لئے اگر آپ لوگ اپنے گھر سے اٹھ کرنا چاہتی ہیں اسلام بادر والپنڈی اس کے لئے بھی آپ لوگ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بارش آہستہ اس طرح تیز ہو رہی ہے تو میں زیادہ یہاں پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں تو یہ اگین پلانٹ ہے گملا ہے ٹھیکے ٹیرس کی سپیس یہاں پر بھی ہے ٹیرس کی سپیس یہاں پر بھی ہے میں یہاں سے آیا تھا تو یہاں سے چڑھ کر دوبارہ جانا پڑے گا اچھا چھے ہم لوگ ٹیرس سے ڈن ہو گئے بیڈروم نمبر ون ہو گئے اب ہم چلیں گے اپنے بیڈروم نمبر ون اور باقی جو ہمارا جو گھر کا پیچ تھا اس طرف موف کریں گے یہاں پر ہمارے پاس دو بیڈرومز آ رہے ہیں اور یہاں پر بھی ہمارے پاس انہاں سپیس آ رہی ہے سوفا سیٹنگ کے لئے پانچ سے چھو سوفے آرام سے یہاں پر آ سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ کے پاس ڈیکوریشن کے لئے سپیس دی گئے یہ وڈ کی ٹیکچر میں پینٹنگ ہے جو کہ ہے ای ٹھنگ کرانچی کی نائنٹین سکسٹینائن کی ہے مزاک کروں خود سے کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کس چیز کے بیڈروم نمبر ون بیڈروم نمبر دو چھیک ہے اب ایک منٹ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا سکائلیٹ پہ جب بارش ہوگی چک کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں ایک منٹ دیکھ رہے ہیں بارش آپ لوگ میں وائیڈ اینگل میں بنا رہا ہوں یہ کیم کریں بہت خوبصورت آپ لوگ یہ ویو پروائیڈ کرتے ہیں وائی پروائیڈ کرتے ہیں جب آپ لوگ بارش کی نیچے پاکی بیڈروم کے پیچ پہ فوکس کر لیتے ہیں ہر ایک بیڈروم میں آپ لوگ کو ونڈو دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ آپ لوگ کے پاس پارک تو اگر بچے آپ لوگ کے پاس ہیں بلکل آپ لوگ کی گھر کی بیک سیٹ یہ بیک سیٹ آف دا ہاؤس ہے آپ لوگ کے پاس پارک آ جاتا ہے آپ لوگ کو میں بیڈروم اس کا باتھروم ایک اور دکھا دیتا ہوں بلکل سیم اگین ڈبل وینٹی کی ساتھ آپ لوگ کے پاس باتھروم آ جاتا ہے اب ہر ایک باتھروم میں میں یہ نہیں لگا سکتا ہوں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ بیڈر کی بیڈر آف کل بہت زیادہ آتے ہیں بلک ڈارک بلک میں آپ لوگ کے پاس سنگ آ جاتا ہے بلک میرا فیوریٹ کلر ہے والہنگ کا موڈ ہے آپ لوگ کے پاس شاور کیپن سیپرٹ لی دیا گیا ہے اور اگر سیلنگ کی بات کی ہر ایک باتھروم میں آپ لوگ کو سیلنگ اور لیٹنگ کا ایفیشن قسم کو یوز دیکھنے کو ملے گا بیڈروم نمبر ٹو ڈن اب ہم چلتے ہیں اس کے بیڈروم نمبر تھری کی طرف تاکہ میں کم سے کم ٹائم میں آپ لوگ کو زیادہ زیادہ دکھا سکوں بیڈروم نمبر تھری تھوڑا سے چھوٹا ہے مجھے تھوڑا سے چھوٹا لگ رہا ہے تو اس کو آپ لوگ ہزا سٹیڈی روم بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں ہر ایک بیڈروم کے اندر ڈیڈیکیٹیڈ لی آپ لوگ کے پاس میڈیا والی دیا گیا ہے اگر آپ لوگ میچے نہیں جا سکتے ہیں یہیں پر اپنی ایل سیڈی لگائیں یہاں پر اپنا بیڈ بیچھا ہے اور پاکستان اور اب آرہا ہے میچ اس کا اللہ خیریہ کرے کس کا انگلینڈ کا پتہ نہیں کون جی دے گا پاکستان کا جیت بڑا ضروری ہے ہمارے پاس باتروم نمبر تھری کی طرف فرم جائیں گے اس سے پہلے یہ پینٹنگز دیکھ لیں تو یہ سیمی فرنشٹ ہوس ہے دس مرلہ اس کا سائز ہے آپ لوگ کو سکرین پر نمبر شوق ہو رہا ہوگا آپ لوگ اس کے لئے مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں حاشہ جی باتروم کی طرف بڑھتا ہوں ایک ایلنگرین قسم کا ایک سینیمیٹک ویو کے ساتھ آپ لوگ ایک انکرے باتروم دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ کمال کی بات میں آپ لوگ کو بتاؤں بھائی چان سکائل لائٹ اوپن میں تھوڑا سا خاموش اختیار کر رہا ہوں کیونکہ بار بارش ہو رہی یہ ذرا فیل کریں کیا کمال کیا آپ لوگ وائی پروائیڈ کرتا ہے یہ نہیں کہ یہاں پر آپ بیٹھے ہوں اوپر بارش ہو رہی ہو کیا کیا سینیمیٹک ویو آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا انورٹر ہے آپ لوگ کے پاس سٹائل ورک کیا گیا ہے پورے باتروم کے اندر اور کیا خوبصورت یہاں پر گرین آئٹ کلر کئی اس کے آگیا ہے نیچے آپ لوگ دیکھیں سنگ اور نیچے آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے گرین آئٹ میں اور آپ لوگ کے پاس یہ کمپلیٹ آ جاتا ہے آپ لوگ کا واش بیسن ٹھیک ہے بیڈرون نمبر تھری بھی ہمارا ڈن ہو گیا اب چلتے ہیں اس کے تھرڈ فلور جیس آپ لوگ منٹی کہتے ہیں وہاں پر اور دیکھیں گے کہ کھڑی ہو سکتے ہیں ہم لوگ نہیں کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے آشاء جی باہر تو بارش ہو رہی ہے تو جانا پوسیبل نہیں ہے